اوزباللہ امشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لیکچر نمبر 3 کا لیکچر نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اس میں ہاں جو امطابق ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ Types of Data Transmission تمہارے پاس Data Transmission کی دو ٹائپس ہیں ایک ہماری Parallel Transmission ہے دوسری ہماری Serial Transmission ہے جی؟ First of all we will discuss Parallel Transmission a method of transmission in which groups of bits are sent at the same time where multiple wire is called Parallel Transmission کہتا ہے Transmission کا وہ طریقہ جس میں ہم groups of bits جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں multiple wire ایک سے زیادہ wire کو اتمال کرتے ہوئے سینڈ کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں Parallel Transmission کہتے ہیں یہ عام طور پر unit interaction ہوتی ہے یعنی ایک ہی حمت میں ہوتی ہے یعنی اس میں ڈیٹا ایک بھی وقت میں یا سینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے یا ڈیٹا ایک ہی وقت میں رسیب کیا جا رہا ہوتا ہے Each bit is transmitted over a separate line کہتا ہے جو آپ کا ہر bit ہے وہ ایک الیدہ لائن پر transmit کیا جاتا ہے The internal transfer of data in computer uses parallel mode کہتا ہے جو آپ کی computer کے اندر جو data transform ہوتا ہے وہ parallel mode کے ذریعے ہی ہوتا ہے The data transmission between computer and printer done using parallel mode کہتا ہے جو آپ کے printer اور computer کے دمیان جو data transfer ہوتا ہے وہ بھی آپ کے parallel mode بھی استعمال کرتا ہے Parallel transmission is faster because all bits are sent at the same time کہتا ہے جو آپ کا parallel mode ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے کیونکہ آپ کے جو سارے bits ہیں وہ ایک ہی وقت میں transfer کیا جاتے ہیں یہ دیکھیں اس نے parallel transmission mode کی تھوڑی سی ڈائیگرام آپ کو بنا کر دکھائی ہے یہ bit 1 ہے ٹھیک ہے bit 2 ہے bit 3 آپ 2 bits ہیں وہ نے یہ سارے bit مل کر کیا بناتے ہیں group sub bits بناتے ہیں یہ wire 1 ہے wire 2 ہے یہ ساری wire مل کر کیا بنتی ہیں آپ کی group sub wire بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے کہ parallel transmission data transmission کی وہ type ہے اس میں آپ کے group sub bits جو ہے وہ multiple wire کو استعمال کرتے ہوئے ایک ہی جگہ سے دوسری جگہ send کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی آپ کا center computer ہوتا ہے یہ media ہوتا ہے یہ جو wire ہوتی ہے اس کا ان کیا کہتا ہے media ہوتا ہے وہ بے ہوتا ہے جس کے ذریعے data آپ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے یہ receiver ہوتا ہے وہ computer ہوتا ہے جس کو آپ نے data send کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی type ساتھی ہے serial transmission method of transmission in which data is sent one bit at a time is called serial transmission کہتا ہے transmission کا وہ طریقہ جس میں آپ ایک ہی bit ایک ہی وقت میں send کرتے ہیں serial transmission کہتے ہیں character bits are sent sequentially وہ کہتے ہیں جو character bits ہوتے ہیں جو bits آپ نے send کرنے ہوتے ہیں تو ایک sequence میں ایک ترتیب کے ساتھ آپ send کرتے ہیں serial transmission is slower than parallel transmission as data is sent sequentially one bit at a time کہتا ہے جو serial transmission ہوتی ہے وہ آپ کی parallel transmission سے slow ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایک bit ایک ہی time میں send کیا جاتا ہے sequentially ایک sequence میں ترتیب میں جبکہ آپ کی parallel transmission میں آپ group sub bits جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں send کر سکتے ہیں لیکن آپ جو serial transmission میں ایک بیٹا آپ ایک ہی وقت میں send کرتے ہیں اسی لئے جو آپ کی serial transmission ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے slow ہوتی ہے telephone lines use this method of data transmission وہ کہتا ہے جو آپ کی telephone line ہوتی ہے وہ اس طرح کی data transmission اس طرح کا data transmission طریقہ ہوتی ہے یعنی serial طریقے کو استعمال کرتی ہیں each individual bit of information travel along its own communication path جاتا ہے جو ہر انفراتی bit ہوتا ہے جو ہر الہدہ الہدہ bit ہوتا ہے وہ اپنے ہی communication path کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے یہ اس نے serial transmission کی تھوڑی سی ڈائیگرام بھی بنایا ہے یہ one bit سمجھیں اس کو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا جو one bit ہوتا ہے وہ eight bit سے مل کر بنتا ہے یہ دیکھیں eight bits ہیں تو یہ eight bit جو ہوتا ہے یعنی one bit جو ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہ one bit ہے کیونکہ eight bit سے مل کر بنتا ہے تو یہ ایک ہی وقت میں one bit ہوتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ bit اس میں یہ دیکھیں seven bit سینڈ ہو رہی تھی ٹھیک ہے اوپر والے میں دیکھیں اس میں کیا یہ one bit at a time اس کے بعد ایکسپلین اسکرون ایسکرون 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 ایک وقت میں ایک کریکٹر آف سانڈ کرتے ہیں there are irregular gaps between character and this transmission یعنی in this transmission میں character کے دمیان irregular gap ہوتا ہے irregular gap ہوتا ہے irregular gap کا مطلب ہے کبھی وہ وف کا کام ہو سکتا ہے کبھی وہ زیادہ ہوسکتا ہے it is cheaper to implement because data is not saved before it is sent کہتا ہے اس کو استعمال کرنا cheaper سستا سستا اس لیہا سے آپ نے کہا ہے اس کو استعمال کرنا اچھا نہیں ہے کیونکہ جو آپ data send کرتے ہیں وہ send کرنے سے پہلے save نہیں کیا جاتا کیوں نہیں اس کو کیوں ہم cheaper کہہ رہے کیونکہ آپ نے جو data send کرنا ہے اس کو آپ نے send کرنے سے پہلے save نہیں کیا ہوا آپ direct اس کو send کر دیتے ہیں اگر اللہ نہ کرے وہ data آپ کا نہیں پہنچ باتا تو آپ کا data تو ضائع ہوگا کیونکہ آپ نے save نہیں کیا ہوگا اس لیہا اس کو کیا کہتے ہیں people to implement it it uses special start signal یہ ایک special signal جس کمپیا کہتے ہیں start signal کہتے ہیں the signal is transmitted at the beginning of each message وہ کہتے ہیں جو signal ہے وہ جیسے ہی آپ نے کوئی message send کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ send کیا جاتا ہے the start signal is sent when character is about to be transmitted کہتے ہیں جو start signal اس وقت use کرتے ہیں جب آپ کا کریکٹر جو ہے وہ پہنچنے والا ہوتا ہی ہیں جب آپ کو کریکٹر send کرنے لگتے ہیں start bit has a value of zero it is called space state وہ کہتے ہیں start bit اگر اس کی value zero ہوتا ہم اس کو کیا کہیں گے space state کہیں گے value zero indicate that the character is about to transfer وہ کہتے ہیں جو zero value ہے اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے وہ پہنچنے والا ہے it alert the receiver یہ receiver کو بتاتا ہے بتاتا ہے and it is ready to receive یہ receiver کو بتاتا ہے کہ تمہارے پاس کریکٹر پہنچنے والا ہے اور تم اس کریکٹر کو accept کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ if start bit has a value of one اگر کہتے ہیں آپ کے start bit کی value one ہے it indicates that the line is idle اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی line ہے وہ free ہے idle مطلب free ہے اس پر کوئی data send نہیں کیا جا رہا it is also called mark state ہم اس کو mark state بھی کہتے ہیں یہ اس نے اس کی ڈائیگرام بنائی پہلے stop ہوتا ہے data ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی signal send کرنا ہوتا ہے تو آپ line کو چاہتے ہیں اگر وہ line busy ہوگی یعنی اگر line پہلے بھی کوئی data send کیا جا رہا ہوگا تو آپ کو ادھر stop کرنا پڑے گا wait کرنا پڑے گا wait کرنے کے بعد آپ data send کریں گے تو یہ اس نے اس کی ڈائیگرام تھوڑی سے بنائی ہے اس کے بعد ہے We have the synchronous transmission in the synchronous transmission mode the saved data is transmitted block by block اور اس کی دوسری بات یہ تھی کہ اس میں جو آپ کا ڈیٹا ہوتا تھا وہ لیکن جو سیکرونس ٹرانسمیشن ہے اس میں آپ کا ڈیٹا ایک تو سیو ہوتا ہے اور دوسرا وہ کیا ہے؟ بلاغ بلاغ اس کو آپ سینڈ کرتے ہیں ایچ بلاغ میں کنسسٹ آف مینی کریکٹس وہ کہتا ہے ہر بلاغ جو ہے وہ مینی کریکٹس پر مشتمل ہوتا ہے ایٹی یوزز ایک کلاک کنٹرول دا ٹائمی گابیٹس بین سینڈ یہ کلاک کو یوزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز جانا چاہنا ہے وہ اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ایک لارج اماؤنٹہ انفارمیشن کین بھی ٹرانسفرڈ وہ کہتا ہے ایک بہت بڑی جو انفارمیشن ہے وہ اس کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایٹ ا سنگل ٹائم ایک ہی وقت میں with this type of ٹرانسفرڈیشن یعنی اس ٹرانسفرڈیشن یعنی اس ٹرانسفرڈیشن یعنی اس ٹرانسفرڈیشن کو اتمال کرتے ہوئے آپ ایک بہت بڑی جو انفارمیشن ہے اس کو ایک ہی وقت میں کیا کر سکتے ہیں سینڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو ایک ہی وقت میں کیوں سینڈ کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس میں جو آپ کا آپ کی جو میسج جاتا ہے آپ کا جو بیٹس جاتے ہیں وہ بلاگ بای بلاگ جاتے ہیں اس لیے وہ کہتا ہے ایک بہت بڑی انفارمیشن آپ ایک ہی وقت میں سکرونیس ٹرانسفرڈیشن کو استعمال کرتے ہوئے سینڈ کر سکتے ہیں سینڈ کر سکتے ہیں یہ اس کی آدھوس نے ڈائیگرام بنائی ہے اچھا سکرون آنس ترانس میشن is much faster than اس سکرون آنس ترانس میشن because there is no gap between وہ کہتا ہے جو آپ کی سکرون آنس ترانس میشن ہوتی ہے وہ آپ کی اس سکرون آنس ترانس میشن سے زیادہ تیز ہوتی ہے کیونکہ اس کے درمیان کوئی gap نہیں ہوتا اس کے درمیان آپ کو کوئی wait نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے جو سکرون آنس ترانس میشن اس سکرون آنس ترانس میشن بیسٹ ہے اس کے لئے remote communication between computer and later device like printer یعنی computer اور printer کے درمیان جو remote communication ہے اس کے لئے یہ بیسٹ ہے remote communication مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ قریب نہیں ہیں آپ دور ہیں تھوڑے سے اس کو کہتا ہے remote جیسے آپ کہتے ہیں ٹی وی کا remote اس لئے اس لئے اس کو کہا گیا ٹی وی کا remote کیونکہ آپ کو اس کو آگے بیچے چینل کو موگ کرنے کے لئے اس کے پاس جانے نہیں پڑتا آپ اس سے دور بیٹھے ہوتے ہیں communication کہتے ہیں آج کے لئے اتنے کا کافی حقیق ہے اگر آپ کو اس میں سے کہیں بھی سمائی نہیں آتی تو آپ easily without any disturbance آپ پوچھ سکتے ہیں اوکے دیکھ کر رہا